جاتی امرہ رازی کیس لاہر ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست سے زمانت نمٹا بھی عدالت کا نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے دس روز قبل آگاہ کرنے کا حکم لیگی نائب صدر بولی نون لیگ کو توڑنے کے لیے پانچ سال سر توڑ کوششیں کی گئیں پی ڈی ایم قائم ہے تمام جماعتیں متحد ہیں جاتی امرہ رازی کیس لاہر ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست سے زمانت نمٹا دی عدالت کا نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے دس روز قبل آگاہ کرنے کا حکم شوگر سکینل جاہنگیر ترین اور علی ترین سے آٹھ جوابات نیب نے طلب کر لیے پارلمنٹ میں بیٹھ کر امران خان کو کیسے چلتا کریں پی ڈی ایم سے معاملات کیسے آگے بڑھائیں بلاول بھٹو آج پھر پارٹی جلاس میں قائدین سے مشاورت کریں گے خرشید شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے حکومتی ادارہ نہیں جسے شو کاؤز نوٹس دیا جائے سیاست میں کوئی آخری دوست ہوتا ہے نہ آخری دشمن جانگیر ترین کو پیپلز پارٹی میں کب لیں گے وقت آنے پر پتہ چل جائے گا پیپلز پارٹی کا جارہانہ انداز نون لیگ بیک فٹ پر آگئی یو ٹرن لے لیا نون لیگ کا اسمبلیوں سے استفعہ نہ دینے کا فیصلہ خدشہ ظاہر کیا یہ نہ ہو نون لیگ کی خالی نشستوں پر پیپلز پارٹی الیکشن لڑے شہباد شریف کا استفعوں کے معاملے پر پارٹی راہنماؤں کو سخت موقف اختیار نہ کرنے کا حکم پیپلز پارٹی کا سینٹ میں آپوزیشن لیڈر پر فیصلہ بے اصولی ہے فیصلہ واپس لے پیپلز پارٹی نے جو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رانہ سناولہ کی گفتگو کہا 57 ووٹ ہیں صادق سنجرانی کو ہٹا سکتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ نون لیگ پی ڈی ایم کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے اس تیپوں اور لانگ مارچ پر کسی سے زبردستی نہیں کی جائے گی کاروبار کے عقاتے کار پر عمل نہیں ہو رہا ماسک کا استعمال پانچ فیصد سے بھی کم ہے جو بائی سے تشویش ہے معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کی نیوز کانفرنس کہا کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پابندیوں پر عمل درامت سب سے کم ہے علماء کرام رمضان میں اپنا کردار ادا کریں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیاں وبا سے مزید اٹھاون مریض جانبہ حق مجموعی امباد پندرہ ہزار پانچ سو ایک ہو گئی دس آشاریہ دو کی شرح سے مزید چار ہزار پانچ سو چوراسی کیسز سامنے آئے مجموعی کیسز کی تعداد سات لاکھ پچیس ہزار چھے سو دو ہو گئی وبا چودری کہتے ہیں ونٹی لیٹرز اور دیگر حفاظتی سامان کی کہیں کوئی کمی نہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں معمول کے کیسز پر سمات سولہ مئے تک مؤخر رمضان میں ایک روز باقی مہنگائی کے باعث اشیاء ضروریہ عام آدمی کی پہنچ سے دور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا آغاد آٹا چینی اور گھی سمیت انتیس اشیاء پر سبسدی شدید گرمی کے باوجود شہریوں کا سب سے ہی رش سستی اشیاء کے حصول کے لیے دھکم پیل موسیقی